جناب صدار خالد ابراہیم صاحب آپ بات کل بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ کے شکریہ کے ساتھ اور میں اس بات کا اطراف کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس بجٹ تقریر کے لیے بلکل تیار نہیں ہوں کیونکہ جو پچھلا اجلاس ہوا اور اس میں جو رولنگ آپ نے دی اور اس کے بعد جو ماحول اسیبلی میں بنا اور پھر ایک ہمارے دوست جو ساتھی آپ نے بنائے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی جو تقاریر تھیں بیرون ملک ان سے بھی مجھے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ بجٹ اجلاس تو ہوگا لیکن اس میں اپوزیشن اجلاس میں نہیں بیٹھے گی لیکن پھر کوئی بات چیت ہوئی مذاکرات ہوئے اور میں تو مذہبی آدمی نہیں ہوں لیکن جو مذہبی لوگ ہیں ان کے جذبات کی میں بہت قدر کرتا ہوں میں نے سنا کہ پچھتی دفعہ جب ہم اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے تو کچھ لوگ پیچھے وہ جو ایجنڈی کی کاپیز پھڑی گئی اس پر کچھ لوگوں کے جذبات اتنے زبردست تھے کہ وہ رو پڑے اور اس پر پھر آپ نے ایک رولنگ دی میں آپ سے بھی شکایت کرتا ہوں کہ بیس منٹ کے اندر بیس منٹ جب ہم یہاں سے باہر گئے ہم پریس کیلری میں جا کے بیٹھے تو پتہ لگا کہ سات مہمران کی جو ہے وہ رکریت موطل ہو گئی ہے میں میں ایک ان میں سے ایک رکلتا جو بج گیا تھا ملک نواز صاحب بھی لیکن میں پھر آپ سے ارس کرتا ہوں کہ اتنا سیریس بات کہ جی انہوں نے جو ہے وہ ایک کرانداد کا ایک حصہ پھاڑ کے پھینکا ہے میں پھر میں اس کمیٹی کا مہبر بھی تھا وہ کمیٹی بھی میرے خیال میں رولنگ سے اتفاق نہیں تھا کمیٹی سے کیا اتفاق ہو سکتا تھا لیکن کہ آپ سے ارس کرتا ہوں کہ میں خود موجود تھا جب اپوزیشن کے مہبران نے وہ کراندادیں جن پر اتراز ہوا بعد میں وہ نکال دی تھی اور پھر دیکھا ہی نہیں گیا اور پندہ دس منٹ کے اندر وہ رولنگ پاس کی گئی میں چلیں وہ ہو گیا اس کے بعد ہمارے دوست بھی کچھ گھبرا گئے کیا پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھا تھی انہوں نے اس چیز کو بہت اسی دن شام کو نپٹانے کی کوشش کی آپ نے بھی کی حکومت نے بھی کی اور انہوں نے بھی کی چلیں وہ ہو گیا دوسرے دن پھر اتجاج ہوا پھر میں میں ان کے ساتھ تھا اب میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ جو جذبات آپ کے تھے میں آپ کو آپ اس میں موجود تھے آپ کی رولنگ تھی اور میں یہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا قدم اٹھایا کہ اس رولنگ کے واپس لے میں نے میں آپ شامل لیا گیا میں پھر آپ سے ارس کرتا ہوں کہ یہاں ہم مذہبی جذبات کو اب سیاست بنانا چاہتے ہیں اور سیاست بنا چکے ہیں میں پھر آپ سرس کرتا ہوں کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں جو حکومت میں موجود ہیں وہ کس حوالے سے آج آپ کو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ رولنگ واپس لی جائے اور پھر میں آپ سرس کرتا ہوں کہ اگر کسی حد تک بھی آپ جن جذبات کا آپ اظہار کر رہے ہیں اگر اس میں سے دسوی سن کا بھی آپ اتراب کرتے ہیں تو یہ رولنگ واپس نہیں ہونی چاہیے میں اس لیے آپ سرس کرتا ہوں کہ میں تو توپر نہیں رکھ رہا تھا کہ یہاں بیٹھ کے ہمیں بات کرنے کا وہ کاملے گا لیکن ہمارے ساتھی آگئے اور میں نے ان سے یہ کہا ہوا ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھتا ہوں مجھے منتخب جو ہے وہ نون لیگ کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر میں ہوں اور صرف میں اکیلہ نہیں ہوں جو نون لیگ نے جن کو بنایا اور اپوزیشن بیٹھتے ہیں میرے ساتھ دو اور ساتھی بھی بیٹھتے ہیں اپوزیشن میں جن کو نون لیگ نے بنایا تو ہم تین لوگ اپوزیشن میں بھی نون لیگ کے بنائے ہوئے ہیں میں آپ سرس کرتا ہوں کچھ امدردیاں ہماری آپ کے ساتھ تھوڑی بوتی ہیں اس لیے میں آپ سرس کرتا ہوں کہ یہ آئندہ خیال رکھا جائے کہ بزبی جذبات کو سیاست مت بنایا جائے آپ نے بنائی ہے اور کسی وقت آپ کو اس کا خمیازہ گوگدنا پڑے گا میں اب بیل کی طرف آتا ہوں ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب جو ہے وزیر خزانہ انہوں نے کہا یہ ریکارڈ بجٹ ہے اور 93 ارب روپیٹ ہے بالکل کوئی شک نہیں ایک ریکارڈ نہیں ہے کے ریکارڈ ہیں میں خود اپنی مجھو خود اپنا تنخواہ کا صاحب دیکھتا ہوں تو وہ مجھے ریکارڈ تنخواہ نظر آتی ہے ایک لاکھ چھپن ہزار روپیہ میرے بینک میں پہلی تاریخ کو یہاں مجھ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ممبر الیٹ ہوا انیس سو نوے میں تو میری تنخواہ جو تھی وہ میرا خیال ہے ایک تیس ہزار روپیہ تھی سارا سارے موریمنٹس ملاکہ ایک تیس ہزار روپیہ تو آج وہ ایک لاکھ چھپن ہزار ہے یہ ریکارڈ ہے اور پھر وزیراعظم صدر آزاد کشمیر کی تنخواہ وہ بھی ریکارڈ ہے پھر خود وزیر کی تنخواہ وہ بھی ریکارڈ ہے پھر صدر آزاد کشمیر کی تنخواہ وہ بھی ریکارڈ ہے مجھے یاد ہے اب صدر آزاد کشمیر کی تنخواہ سارے موریمنٹس ملاکہ میرا خیال ہے وہ چھیک لاکھ بنتے ہیں میرا خیال ہے کم سے کم مجھے یاد ہے کہ جب میرے والد صدر محمد ابراہیم خان صاحب انیس سو ستاون میں صدرتے تو ان کو سارے ماریمنٹس ملا کے ایک ہزار پر ملتا تھا تو میں سوچتا تھا میں بچہ تھا میں سوچتا تھا کہ میرے والد ایک ہزار پر سے کیا کرتے ہوگا یہ تھی بڑی رقم ہے تو آج چھ لاکھ فیبی لوگوں کو کم نظر آتی ہے اور جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کا کال آف ایفیر میں بہت تضاد ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں جن سیاستدانوں نے ان کا ووٹ دیا ہے وہ سنیں ان کا کال آف ایفیر کا تضاد ان کو نظر آ رہا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں میں کال آف ایفیر کا تضاد نہیں ہے یہ پاکستان کے ایک سیاستدان میں کال آف ایفیر کا تضاد ہے جس میں تمہیں صدر آزاد کشمیر بنایا ہے اور وہ اب اعتصاب کے سامنے موجود ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں انشاءاللہ اعتصاب ہوگا میں اس کا خواہش پر نہیں ہوں زیادہ کیونکہ ہم ان کے ساتھ تھے جو پنامہ لیگز کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم ان کے ساتھ اس لیے ہم کوئی بات کر بھی نہیں سکتے ایسے وقت میں ان کے ساتھ تھے لیکن ایک اسام کا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے میں آپ سے از کرتا ہوں کہ یہ جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ تب ہوگا جب ادارے بنیں گے ادارے بنانے میں آپ نے کیا ادار ادا کیا آپ نے جو مخصوص نشستوں پہ انتخابات کرائیں اس سے پتہ لگتا ہے آپ ادارے بنانے میں کیا آپ کا کردار ہے پھر آپ نے جو سب سے بڑا عوضہ جو آزاد کشمیر کا ریاست کا جس جس پروسس سے گزر کے دیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ادارے بنانے میں آپ کا کیا کردار ہے آپ نے جو ڈویلیمنٹ کا بجٹ خرچہ ہے جس طریقے سے خرچہ ہے آپ نے اپنے کارکنوں کو چار کروڑ روپیہ فیل کا دیا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ادارے بنانے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں آپ ادارے بنانے میں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے صاحب نے ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہاں بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ساڑھے چار ہزار مربع مل یہ بیس کیمپ ہے میں پھر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ ساڑھے چار ہزار مربع مل آزاد کشمیر اور گرگت ملتستان کے اٹھائیس ہزار مربع مل جو ہے وہ بیس کیمپ کا حصہ ہے میں آپ کو یہ میرے پاس نقشہ موجود ہے جو ماسٹر پلین کا نقشہ ہے جو چینیوں نے چھاپا ہے میرے پاس موجود اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پچھا دیتا ہوں میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ اس میں جو گلگت بلتستان ہے اس کو پاکستان کا حصہ دکھائے گیا اور آزاد کشمیر کو اور کشمیر کو جو ہے وہ disputed territory یہ میرے پاس موجود ہے اگر آپ چاہے تو میں آپ کو پچھاتا ہوں میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ یہ جو ماسٹر پلین ہے یہ اندازن ایک ماہ پہلے یہ ڈان اخبار کی کاپی ہے اس میں چھاپا کوئی آزاد کشمیر کی طرف سبس پر بزاعت نہیں آئے کہ یہ کیا ہے یہ آپ کے ساتھ نیا کاشکر سے شروع ہوتا ہے گلگت اور پھر واحد سے آگے اور اس کو سارے اس علاقے کو جہاں ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں وہ سارا پاکستان کا حصہ ہے تو میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کی آپ اگر اور کچھ نہیں ہے اور میں بڑے فخر سے یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ماہدہ کراچی ہے ہم اس کے وارث ہیں اس لیے ہمارے سامنے یہ چیزیں جب آپ رکھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم اپنی قیادت کو دیکھتے ہیں کہ ستر سال پہلے جو ماہدہ کیا وہ ماہدہ کراچی کو الگ ماہدہ نہیں ہے کہ جو گلگت پہ ہوا ہے وہ رولز آف بزنس کا حصہ ہے وہ آزاد کشمیر حکومت کے رولز آف بزنس ہیں جو آج ہم یہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں ماہدہ کراچی کوئی الگ ماہدہ نہیں ہے اسی کی ڈیر سطر ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو گلگت بلتستان میں جو نظام چل رہا ہے ہم اس کو آگے ایکسٹینڈ کرتے ہیں وہ پہلے سے نظام چل رہا ہے تو میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ آج آپ آزاد کشمیر کا بجھت پیش کرتے ہیں اور گلگت بلتستان کا کوئی ذکر نہیں کرتے اس سے جو ہمارے شک و شبات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ جناب آنے والے وقت میں آپ تجسیم کشمیر کی طرف جا رہے ہیں اس کی وضاعت بہت ضروری ہے اور پھر میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ جو ہمارے رونز آف بزنس ہیں جہاں سے یہ ادارے بنے ہیں جہاں سے اپتدا ہوئی ہے اس کا ایک حصہ ہے یہ جو گلگت بلتستان پہ ہمارا جس کو مائدہ کراچی کہتے ہیں تو میں آپ سے ارس کروں گا کہ یہ اس حقوبت کو یہ وضاعت کرنی پڑے گی اور یہ کرنی چاہیے تھا کہ ہم آگے چل سکے سی پیک جو ہے اس کے لیے بڑا کہا جاتا ہے اکنومی کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گیم چینجر ہے مجھے نہیں پتا اکنومی کے لیے گیم چینجر ہے لیکن یہ کشمیر کے حوالے سے گیم چینجر ہے کیونکہ ایک ایسا علاقہ جو کشمیر کا حصہ ہے جو ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے اس کو اگر چین کسی طریقے سے بھی اگر چین اس کو پاکستان کا حصہ دکھاتا ہے نہ حکومت پاکستان اس پر بات کرتی ہے نہ حکومت آزاد کشمیر اس پر بات کرتی ہے اس لیاس سے گیم چینجر مجھے یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ تقسیم کی طرح جا رہے ہیں اور میں اس سی پیک کا جو مجھے کوئی کوئی ریڈیمنگ فیشن نظر آتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آج ہندوستان بھی گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری جو ہے وہ مانتا ہے کیونکہ ہندوستان اس سے پہلے شمرہ مائدے کے بات خاص کر کے یہ کہتا رہا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے یہ انٹرنیشنلائز اس کو نہیں کیا جا سکتا تو آج سی پیک کے حوالے صرف یہ چیز ایک پوزیٹیو نظر آتی ہے کہ ہندوستان بھی اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری کہتا ہے جس طرح ہم لوگ جو سٹیک ہورڈرز ہیں چاہے کشمیری ہیں چاہے پاکستانی ہیں وہ اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری تسلیم کرتے ہیں میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ جو کچھ ایک سال میں ہوا ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اس ہاؤس میں جب ہم آئے ہیں کوئی منڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے اب جب آپ اپنی مرات میں اضافہ کرتے ہیں ہاؤس میں تین دفعہ ہو چکا ہوا ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ کو عوام کے پاس جانا چاہیے جب آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں تو جس جماعت میں بھی ان مرات میں اضافہ اپنی مرات میں اضافہ کرنا ہے اس کو عوام سے منڈیٹ لینا چاہیے اس کو اپنے منشور کا حصہ بنانا چاہیے کہ جناب ہم اس ارز میں پہنچیں گے تو پوائنٹ ساتھ چھ مینے کے اندر جو ہے وہ اپنی ہم جو مرات ہیں اس میں بیس فیصد اضافہ کریں وہ جو باقی اضافہ ہوا وہ دس فیصد ہوا ہے ہمارا اضافہ جو ہے وہ بیس فیصد ہوا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرف سے بھی کوئی اس پر بات نہیں کرتا میں آپ سے ارز کرتا ہوں یہ تو ہم نے بیس فیصد اضافہ ہم نے خود بیٹھ کر کیا اور آپ کے پاس اکسریت ہے آپ یہ کرنیتے ہیں اور پھر دو سو فیصد اضافہ وزیعظم کی جو تنخواہ ہے اس میں ہوا دو سو فیصد اضافہ صدر کی تنخواہ میں ہوا اور پھر اس پر آپ اس سے آگے چلیں تو جو جو ہم روز خبریں پڑتے ہیں مجھے نہیں پتا کسا تک حقیقت ہے جو گاریاں آ رہی ہیں جو آپ منگو آ رہے ہیں جو ان کی جو کپیسٹی ہے اس سے ادازہ ہوتا ہے ان کی قیمتیں ہیں اس سے اضافہ ہوتا ہے تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ عام آدمی آپ بے شک جو کہہ رہے ہیں وہ کرنیت کی نیت ہوگی لیکن عام آدمی جو سڑک پر ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا وہ کہتا ہے یہ جو پئیس عرب روپیہ ترکیاتی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے یہ سب ان کا اپنا ایک ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے یہ ہماری اس اسیمبلی کے ادارے سے لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اور اس میں ہم سب شامل ہیں چاہے میں ہوں چاہے اس طرف کوئی بیٹھا ہوا ہے ہم سب پر آج لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہنے کو آپ اپوزیشن ہے اور وہ ٹریئر مینچز ہیں آپ بیچ میں سے ایک ہی لوگ ہیں وہ باہر یہ کہتے ہیں کہ ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے میں اس کا دوسرا بستہ نہیں بولتا کیونکہ اس کا بینگ گراؤنڈ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے لیکن وہ باہر یہی کہتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں ادھر بھی بیٹھوں ہوں آپ یہ جو ابھی تقریر ہوئی ہے ٹریئری مینچز سے ایک اس سے مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ ساتھی ادھر بھی بیٹھے ہوں اور انشاءاللہ وہ آئیدہ کبھی کام بھی آئے گے میں اس لیے کہہ ہوں کہ اس پہ سوچنے کی بار جناب سپیکر یہ چیزیں دیکھنے کی بات ہے کہ ہم ستر سال میں اس کو بیس ٹیب کہتے آ رہے ہیں اور پھر میں آپ سرسکت ہوں کہ یہ بیس ٹیب کس چیز کا ہے جب اب نے یہ جنگ شروع کی انیس سو سہ داریس میں اس وقت یہ ایک انقرابی حکومت کا بیس ٹیب تھا اس وقت یہ پرویجنل گورنمنٹ کا گورنمنٹ تھی یہاں اور اس کا انقرابی منشورتہ انقرابی جب اکوان حمد تعالی نے ہمارا حاکہ خدرازیت تسلیم کر لیا اور اس کے بعد ہمیں انہوں نے رائٹ آف سال ڈیٹائمنشن ہمارا تقسیم کیا ہمیں دیا یہ الگ بات ہے کہ اس کو عمل نہیں ہو سکت گیا تو یہ ایک جمہوری حکومت ایک جمہوری جدوجہد کا جمہوری مومنٹ کا بیس ٹیب بنی ہم کتنے جمہوری فیصلے کر رہے ہیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ پس کل میں نے کہ نہیں اگر اس ایم لی کا ریکارڈ چیک کریں تو صحیح بات پتہ لے گی چھتیس دفعہ نیا محمد نزاواز شریف کا نام لیا گیا اس اس ایم لی یہ ریکارڈ ہے ترہان میں عرب روپیہ بجٹ اور یہ چھتیس دفعہ وزیر آزم پاکستان کا کارڈھائی گھنٹے میں نام لیا گیا یہ ریکارڈ ہے یہ ہم ہماری اب مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم اس طرف جو لوگ چل رہے ہیں ان کا کسی ایک پکر یاد آ گیا لیڈروں کا اس طرف کے لیڈروں کا ذکر ہوا میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اگر ہم اسی حساب سے اور میں آپ کو واضح کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ آج کی بات کر رہا ہوں چار سال سے آپ دیکھیں کہ تحریک آزادی کشمیر میں پاکستان حکومت کا میاں نواز شریف کا یا پاکستان مسلمی کا کون سا ایسا کردار ہے جس سے ہم کہیں کہ انہوں نے انیشیٹیو اپنے ہاتھ میں لیا جو کچھ عاصفری زنداری کر رہے تھے ان سے ہٹ کر انہوں نے کوئی نیا انیشیٹیو لیا کچھ بھی نیا نہیں یو این میں تقریر تو عاصف زنداری بھی کرتے تھے یو این میں تقریر تو میاں نواز شریف بھی کرتے اس کے علاوہ جو فالو اپ ہے اس تقریر کا نہ وہ اس وقت کوئی تھا اور نہ آج کوئی ہے اس لیے میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ اس کو اگر آپ نے بے سٹیپ بنانا ہے تو یہ یہاں کا ذکر ہوا اور کہا گیا کہ اس میں تحریک آزادی کشمیر کے وارد سے کچھ پیسہ نہیں رکھا گیا اور یہاں کسی نے ذکر کیا کہ وفود جانے تھے باہر بھیجنے چاہیے تھے میں آپ سے ارس کرتا ہوں آپ بھی بہت آپ انٹرنیشن کانفرنسز میں اٹینڈ کر چکے ہیں ہم بھی اٹینڈ کر چکے ہیں جو لوگ جاتے ہیں ہمیں ان کا بھی پتا ہے میں آپ سے ارس کرتا ہوں کہ جو وہ پیتے ہیں جو وہ بات کرتے ہیں تحریک آزادی کشمیر سے واقف ہی نہیں ہے پاکستان کے جو لوگ جاتے ہیں میں بلکہ وصو سے کہہ وہ تحریک آزادی کشمیر تو اور بات ہے وہ میں آپ سے ارس کرتا ہوں پاکستان کی جو تحریک ہے اس سے بھی واقف نہیں ہے اس کے پس منزل سے بھی واقف ہے میں ٹرانسکرپس پڑھ رہا تھا جو مذاکرات ہوئے فیلم آشن ایوب خان الفقالی بھٹور کینیڈی کے میں آپ سے دلت کرتا ہوں کہ جو جان ایف کینیڈی نے کشمیر کے حوالے سے باتیں کی وہ میں پڑے وسوک سے کہہ سکتا ہوں وہ آج پاکستان کی اکرانانوں کو وہ کشمیر کے بارے باتیں نہیں پتا تو یہ ہماری دلچسپی ہے کشمیر کے حوالے سے ہم وفود تو ضرور بھیجیں گے لیکن وہ وفود جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کچھ زیادہ بات نہیں میں یہ ویسے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اسی طرح امریکہ میں تھے تو وہاں ہمارے ایک ساتھی بات کر رہے تھے انگریزی میں تو وہ جو صاحب وہ سن رہے تھے جن سے وہ بات کر رہے تھے تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ صاحب کس ربان میں بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ یہ ایسے ایسے مسئلے ہیں ان کو ذرا سوچنا چاہیے میں پھر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کے جو وفود جاتے ہیں یا حکومت پاکستان کے جو وفود جاتے ہیں ان کا کوئی اچھا اثر لیا نہیں جاتا ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں آئے آپ کس کے خرچے پہ آئے تو اس لیے اگر ہم اپنے طور پر اپنے طور پر ہم باہر جائیں اپنی بات ان کو بتانے کی کوشش کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے میں اس لیے کہوں گا کہ وفود سے ہٹ کر تحریک آزادی کشمیر کے لیے آپ کچھ پیسہ رکھیں اور وہ کوشش یہ کریں کہ وہ اس طرف آپ پچھانے کی کوشش کریں اس وقت جو صورتحال وہاں بھن رہی ہے وہ ہم ظاہر ہے اس کے بارے میں جو ایک سال سے جس مسئیبت کا وہ شکار ہیں اور پھر جو آخری ہر بار انہوں نے استعمال کیا کہ انہوں نے ایک نوجوان کو ہیومن شیل کے حوالے سے استعمال کیا اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس طرف جو لوگ ہیں ان کا مائنسیٹ کیا ہے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اس لیے آپ کو اس طرف کے نوجوان کو یہ پیغاد دینا پڑے گا کہ یہ جو ہارس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے جمہو کشمیر کا نمائندہ ہارس ہے اس کو کوئی پوزٹیو میسیج دینا پڑے گا آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑے گی آپ کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہئے ڈیویلیمنٹ کا میں پھر آپ سے ارس کرتا ہوں کہ میں آپ کو کھڑے ہو کر یہاں اسیملی میں پسی دفعہ کہا تھا کہ میں اس کے حق مہنی ہوں کہ یہ ترقیاتی بجٹ جو ہے یہ ایمیل ایس کو دیا دیا ایمیل ایس کا یہ کام نہیں ہے ہمارا کام قانون سازی ہے ہم اس ہاؤس میں آتے ہی اسی لیے یہ کام جن لوگوں کا ان کو کرنا چاہیے یہ کام اداروں کا ہے اداروں کو اب اربو روپیہ اس دفعہ بھی جو بجٹ ہے اس میں ترانوے اربو روپیہ کا بجٹ ہے اور ریکرنگ ایکسپینڈیچر کے لیے اکتر اربو روپیہ ہے اس سے پہلے چھپن اربو روپیہ تھا اس پہ بھی غور کریں کہ یہ جو اکتر اربو روپیہ ریکرنگ ایکسپینڈیچر پہ جا رہا ہے آیا یہ بھی اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہے کے نہیں ہے ہم میں سے ہر آدمی میں آپ سے ارس کا تو مشغول میرے جو تنخواہ ہم سرکاز دے لے اس سے آدھا کام کرنے کی بھی ہماری اہلیت نہیں ہے تو ایسے قیفیت میں ہمیں سوچنا پڑے گا میں وزیر خزانہ سے خاص کر کے کہوں گا کہ ان کو سوچنا پڑے گا اور میں وزیراعظم سے یہ کہوں گا اور میں ان سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ جو باتیں انہوں نے لیکشن سے پہلے کہیں تھی کم سے کم ان میں سے کچھ تو ان دس مہینوں میں پوری ہونی چاہیے ایک بات مجھے بڑی اچھی اٹھ کی یاد ہے انہوں نے کہا یہ منظور وٹو کو ہم اللہ ڈھکی میں زفرہ باہد اس کو لٹکائیں گے میں آپ سے اچھ کرتا ہوں کہ اگر اس کو لٹکا نہیں سکتے تھے کم سے کم اس کو بھلا تو سکتے تھے اس کو یہاں بھلاتے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھائی میرے بتاؤ کہ پانچ سال آپ وزیر ہیں آپ نے کیا کیا ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ باتیں جو کی گئی ہیں اور جو آج کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا تضاد ہے اور وہ اسی تضاد کی بات جو اس کو آپ باہر سے لاکے جنہوں نے چنا ہے وہ اسی تضاد کی بات کر رہے ہیں کہ یہ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے کول و فیر میں بہت بڑا تضاد ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں میں تو کبھی نہیں ان کو صدر کی ایسے سے مظلم ان کے پاس گیا جو لوگ گئے ہیں ان کے پاس ان کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں وہ میں آپ سے ارز کرتا ہوں جو پیس میں آیا مجھے کسی نے بتایا میں نے خود پڑھا نہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر سوچنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے فیصلیں جن کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ایسی باتیں کرنے کا موقع مل گیا اللہ کرے کہ ہم باضی میں درست فیصلے کر سکیں شکریہ